سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونی پر 24 کو سب سے پہلے لیتسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے عام آدمی پارٹی ہریانہ میں بھی بجلی آندولن چلا رہی ہے جس کو لے کر عام آدمی پارٹی کے ورشت اپا دکش انوراک دھانڈا لگاتار ہریانہ کی جردہ کے بیچ میں بجلی آندولن کو مضبوطی دینے کی کوشش کر رہی ہیں آج سونی پر پہنچے عام آدمی پارٹی کے ورشت اپا دکش انوراک دھانڈا نے بجلی آندولن کو لے کر کئی آنکھڑیں میڈیا کی سامنے رکھے اور ایک پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کئی مددوں پر کانگریس اور بھارتی جردہ پارٹی پر جمکہ نشانہ ساتھا عام آدمی پارٹی کے ورشت اپا دکش انوراک دھانڈا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جانکاری دی کہ ہریانا میں آم آدمی پارٹی بجلی بلوں کی سمسیہ کو لے کر لگاتار جنتہ کے ساتھ ویچار ویمش کر رہی ہے اور جن سمپر کا بھیان چھڑے ہوئے ہیں ابھی تک آم آدمی پارٹی لگفلد 6000 سے زیادہ جن سمائیں اور لوگوں کے ساتھ جن سمپر کر چکی ہے جس میں جنتہ کا بھرپور صحیح انہیں مل رہا ہے اور لوگوں نے بجلی بلوں کو آم آدمی پارٹی کی کارکرتاؤں کے ساتھ مل کر جلائیا بھی ہے پنجاب اور دلی میں آم آدمی کو بجلی مفت دی جا رہی ہے جبکہ ہریانا میں آم آدمی بجلی بلوں سے دکھی ہے دوہزارک چوبیس میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بنے گی کیونکہ کانگریس اور بھارچے جنتہ پارٹی کے نیتاؤں سے آم جنتہ ترست ہو چکی ہے جیسا آپ سب کو پتا ہے کہ آم آدمی پارٹی کا بجلی آندولن پورے پردیش کے اندر اس وقت چل رہا ہے اور گاؤں گاؤں میں بجلی جن سمباد کیے جا رہے ہیں بجلی بل جلائے جا رہے ہیں لوگ مہنگی بجلی سے آزادی چاہتے ہیں میں اس اندر میں کچھ آنکڑے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کے بعد ہم آگے چرچہ کریں گے ابھی تک ہم نے جو پورے ایڈنٹیفائی کیے 86 ویدھان سبھاؤں میں یہ بجلی آندولن ہریانا کے اندر چل رہا ہے چار ویدھان سبھائیں جو نو میں ہنسہ ہوئی اس کی وجہ سے ابھی ڈسٹرپڈ ہیں وہاں پر ہم نے آندولن شروع نہیں کیا ہے کوئی راجنیتک ایکٹیویٹی ابھی ہم وہاں نہیں کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں واپس سوہار دانے کے لیے جو زخم ملے ہیں ان کو بھرنے کے لیے تھوڑا سمیں مل سکے 86 ویدھان سبھاؤں میں جہاں ہم نے آندولن شروع کیا ہے وہاں ہم نے چوہتر سو تیتیس یونٹ ایڈنٹیفائی کیے ہیں جس میں گاؤں اور وارڈ شامل ہیں ان چوہتر سو تیتیس یونٹ میں سے چھ ہزار اکتالیس گاؤں اور وارڈ میں ابھی تک ہم دور ٹو دور کیمپین بجلی آندولن کے بینر کے نیچے کر چکے ہیں دور ٹو دور میں ہم دلی اور پنجاب کے بجلی بل باتتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کے ان سے چرچہ کرتے ہیں اس مدی پر اس کے علاوہ ہم چوہت 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 سو ستر پانچ ہزار چار سو ستر جگوں پر ہم جن سمواد آیوجت کر چکے ہیں گاؤں گاؤں میں اور ایک کیاون سو تیہتر جگوں پر ہم بجلی بل جلا کر کے مہنگے بجلی بلوں کا ورود کر چکے ہیں یعنی قریب قریب ایک سے ڈیڑھ ہزار ایسے گاؤں یا وارڈ بچے ہیں پورے ہریانہ کے اندر جہاں آنے والے دنوں میں ابھی یہ ایکٹیویٹی ہونی ہے چھ ہزار اکتالیس گاؤں کے اندر یا وارڈ کہہ لیں سب جوڑ کر کے چوہتر سو تیتیس بنتے ہیں کھل ان میں چھ ہزار اکتالیس میں ہم یہ ایکٹیویٹی کنڈکٹ کر چکے ہیں جہاں جن سمواد سمبھا ہوا وہاں پر چوہون سو ستر جگوں پر جن سمواد کر چکے ہیں اور ایکیاون سو تیہتر جگوں پر لوگ ہم سے پرہاویت ہو کر کے اس بات کو صحیح مانتے ہوئے ترک پورن مانتے ہوئے اپنے مہنگے بجلی بلوں کو جلانے کے لئے راضی ہوئے اور ان کے ساتھ مل کر کے ہم نے وہاں بجلی بل چلائے سپیسیفیکلی اگر سونی پت کی بات کریں تو سونی پت لوگ سبھاک شیطر میں اگر دیکھیں تو اس میں میں آپ کے ساتھ آنکڑے ساجہ کر دیتا ہوں سونی پت لوگ سبھاک شیطر میں کل ملا کر چھے سو تیہیس یونٹ بنتے ہیں جس میں گاؤں اور وارڈ شامل ہیں ان میں سے پانسو تریپن جگوں پر ہم اپنا بجلی اندولن چلا چکے ہیں کمپلیٹ کر چکے ہیں لوگوں سے جن سمباد کر چکے ہیں ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹی کر چکے ہیں اور بہت ہی زبردست روجہان اور ریسپونس پورے ہریانہ کے اندر ہم کو مل رہا ہے قریب قریب 21 لاکھ سے زیادہ دھاروں تک یہ اندولن پہنچا ہے جہاں پر ہم لوگوں سے چرچہ کرنے کے لئے گئے اور 21 لاکھ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کو ہریانہ کے اندر ہم نے ٹچ کیا اس بجلی اندولن کے دوران اور ابھی بھی یہ پرکریہ آگے جاری ہے ہماری کوشش ہے ہر بیقتی تک پہنچ سکے اور جب لوگوں کے ہاتھ میں ڈلی اور پنجاب کے بجلی کے بل آتے ہیں اور وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ زیرو بجلی بل کیسے آتا ہے تو ان کے آنکھوں میں ایک عدفت چمک ہوتی ہے کہ ہریانہ کے اندر بھی 2024 کے بعد 600 یونٹ تک کے بجلی استعمال پہ بجلی بل زیرو آ سکے گا ایسی ان کو امید ان کی آنکھوں میں دکھائی دیتی ہے اور لوگ بڑے اتصاہ کے ساتھ ہماری پارٹی کے ساتھ جڑتے ہیں دوسری بات یہ ہماری پارٹی کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا لیکن سرکار اس وقت جو کر رہی ہے سرکار اس وقت کوئی سماج میں ایسا ورگ نہیں جس کے خلاف ساجش یا جس کے خلاف کام نہیں کر رہی ہو سرکار نے کسانوں کے ساتھ جس طریقے کا دھوکھا کیا ہے اس کے اوپر بھی میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں سترے جلوں کے اندر ہم نے سرسا سے یہ پرکرن شروع کیا تھا میں نے سب سے پہلے سرسا کا مددہ اٹھایا کہ وہاں پہ 750 کروڑ روپے بکھایا کسانوں کا تھا جو کہ انہوں نے بیما کے لیے انہوں نے اپنی کشت بھری اور جب بیما کلیم کا سمجھ آیا تو 750 کروڑ روپے پچھلے سال کا بھی ابھی تک 2022 کا دے نہیں رہی ہے سرکار اس کو لے کے وہاں زبردست آندولن بھی ہوا اب سرکار نے آشواسن دیا ہے کہ ایک مہینے میں دے دیں گے کسانوں نے کہا ہے نہیں دیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے اب سترے جلوں میں جو آنکڑے نکل کر کے آئے ہیں کل ملا کر کے قریب قریب 1200 کروڑ روپے کا کلیم ایسا ہے جو بیما کمپنیوں کو کسانوں کو دینا ہے اور اس سے دھائی لاکھ کسان سیدھے طور پر 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 بھاویت ہوتے ہیں 1200 کروڑ روپےہ جو بیما کمپنیوں کو کسانوں کا واجب پیسہ جو کلیم دینا تھا وہ ابھی تک نہیں دیا ہے یہ بہت مہترکون مدہ ہے دھائی لاکھ سے زیادہ کسان اس سے سیدھے طور پر پر بھاویت ہوتے ہیں کسان ادھار لے کر کے اپنی کسانی کرتا ہے اور اگر بیما کی کشت بھرنے کے باوجود اگر سرکار اس کو بیما کلیم نہیں دلا سکتی تو اس کا سیدھا سندیس یہی جاتا ہے کہ سرکار بیما کمپنیوں کے ہاتھوں بھکی ہوئی ہے سرکار کے نیتا بیما کمپنیوں سے برشتہ چار میں لپتے ہیں اور اس لیے بیما کمپنیوں کا ساتھ دیتے ہیں کسانوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی کسی ورگ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کلرکوں کے ساتھ دھوکھا دڑی کی کلرکوں کے لیے کمیٹی بنائی ہے وہ کب تک اپنی ریپورٹ بنائے گی وہ دیکھنے والی چیز ہے اس کے علاوہ OPS کے اوپر کوئی کمیٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے سرکار مہیلاؤں کی سرکشہ پہ کوئی کمیٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے سرپنچ تھک ہار کر کے انہوں نے اپنا پورا اندولن چلایا ہے لیکن ان کے ادھکاروں کے ساتھ سرکار نے کھلوار کیا تمام جگہوں پہ دیکھیں تو ایک بھی ورگ ایسا آپ کو نہیں ملے گا ابھی آشا ورکرز کی اور آنگنواری ورکرز کی سٹرائک چل رہی ہے سب جگہ پہ اور وہ اس بدے کو زور شور سے اٹھا رہے ہیں کسی بھی ایک جگہ پہ کوئی ورگ ایسا نہیں ہے جو اس سرکار میں خوش ہو اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں اس سرکار کا سوپڑا صاف ہوگا اور عام آدمی اپنی سرکار لے کر کے آئے گا کیونکہ عام آدمی پارٹی ہی اس لئے وپکش کی بھومے کا اس وقت ہریانہ میں نبھا رہی ہے سر آپ نے دھوکی بات کی آپ نے آنگولن وہاں پر نہیں چلایا لیکن دھو انسا کو لے کر سرکار کے جتنے بھی منتری ہیں یا باکہ زندہ پارٹی کے ادھاکشن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آم آدمی پارٹی نے وہاں پر دنگا کروایا آم آدمی پارٹی کے کسی دیکھیں پورے دیش میں اب یہ چرچہ کا وشح ہے پورے دیش میں آپ کہیں بھی جا کے پوچھ لیجئے کہ دنگا کونسی پارٹی کراتی ہے لوگ آپ کو جواب دے دیں گے پورے دیش کو سمجھ میں آگیا اس دیش میں ایک ہی پارٹی ہے جو دنگا کراتی ہے پہلے خود اور اس کے بعد دوسری پارٹیوں کے نیتاؤں کا نام لکھ دیتی ہے اس میں کیونکہ F.I.R. ان کو کرنی جانچ ان کو کرنی ماحول ان کو خراب کرنا میں تو یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے تو پہلے دن یہ کہا کہ جاوید ایک تو جس جو F.I.R. میں جگہ لکھوئے اس جگہ سے ڈیڑھ سو کلومیٹر دور تھے جو ہمارے نیتا کا نام اس میں لکھویا گیا اور انہوں نے سارے ساکشے موبائل لوکیشن سی سی ٹی وی کیمرہ سب کچھ پولیس کو دے دیا ہے اس لیے پولیس نے نہ کوئی گرفتاری کیا ابھی تک ان کی نہ کچھ کیا کیونکہ سارے ساکشے اپلدنے کی وہ وہاں نہیں تھے لیکن اگر جانچ کرنا چاہتے ہیں تو جی ٹھوک کے کرے نا سرکار روکا تھوڑی ہے کسی نے سرکار اس کی جانچ کرے کہ جاوید کی اس میں کوئی انوالمنٹ ہے تو اس کو سزا دے لیکن جب جانچ کر رہے ہیں تو اس بات کی بھی تو جانچ ہونی چاہیے کہ نو کے سو پولیس کرمیوں کو دنگے والے دن ان کی تیناتی نو میں تھی ان کو وہاں سے ہٹا کے سی ایم نے اپنی بی آئی پی سرکشہ میں دوسرے جلے میں کیوں بلالیا تھا جب جانچ ہو رہی ہے تو اس بات کی بھی تو ہونی چاہیے کہ ہنسا والے دن ہی ٹھیک ایس پی چھٹی پر کیسے چلے گے ان کی چھٹی کس نے منظور کر دی تھی جب جانچ ہو رہی ہے تو اس بات کی بھی تو ہونی چاہیے کہ سی ایم کو سی ایڈی ریپورٹ کرتی ہے دوہزار بیس میں بڑا جگڑا ہوا تھا کہ گری منتری کو کرے گی کہ سی ایم کو سی ایم نے کہا مجھے ریپورٹ کرے گی سی ایڈی اب سی ایڈی نے دس دن پہلے سوچنا دے دی کہ سمیدنشیل حالات ہیں یہاں گڑ بڑ ہو سکتی ہے سی ایم آفیس نے اور سی ایم نے وہ سوچنا اپنے پاس چھپا کے کیوں رکھی گری منتری اور پولیس آن ریکارڈ آ کے کہہ چکے ہیں کہ ان کو وہ سوچنا ساجہ نہیں کی گئی کیا سی ایم کا اس میں سیدھے انوالمنٹ ہے نو کے دنگوں میں اس کی جانچ کرنے کے لیے جوڈیشیل جانچ سے کیوں بچ رہی ہے سرکار سپریم کورٹ کے ریٹائر جسٹس کے انڈر ایک کمیٹی بنا کر کے کیونکہ پردیش میں کوئی ایسی سنسطہ نہیں ہے دیجیے نے تو آ کے یہ بول دیا تھا دیجی پی نے کہ اس پہ ہم ایسائیٹی بنائیں گے دیجی پی نے آ کے اس پہ بول دیا اور مکھے منتری آ کے کہتے ہیں نہیں نہیں ایسائیٹی کی کوئی ضرورت نہیں کیوں بھئی جانچ سے کیوں گھبر آ رہے ہیں مکھے منتری ایک جوڈیشیل جانچ ہونی چاہیے ایک سپریم کورٹ کے ریٹائر جسٹس کے ماتھات ایک کمیٹی بنا کر کے جانچ ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے کیا مکھے منتری کاریالے کی اس میں کسی طرح کی کوئی انوالمنٹ ہے کیا جانبوج کے سونیوجد طریقے سے سرکار نے یہ ہنسا کروائی ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے دیکھیں بہت ہی اشوبنیہ ہے بہت نندنیہ ہے لوگ تنتر میں جانتہ سب سے اوپر ہوتی ہے اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے جانتہ کو جب جس سے امید ہوتی ہے وہ اس کو ووٹ دیتی ہے امید پہ کھرانی اترتا ووٹ نہیں دیتی ہے اسی جانتہ نے نروانہ سے جب کہتھل گئے سرجے والا جی تو ان کو دو بار چنہ اب انہوں نے کام نہیں کیا اور جانتہ نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو ان کو راکشس کہنے لگیں گے یہ پرورتی بہت ہی غلط ہے لوگ تنتر میں اس طریقے کی بھاونا بلکل نہیں ہونی چاہیے اور اگر ووٹر کو راکشس کہنے لگیں گے تو اسی وجہ سے تو کانگریس کا یہ ہش روہا ہے جو ہو رہا ہے اور اگر ایسی باتیں کرتے رہیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کا آگے بھی برا حال ہو سر میں پیندر سیمہودہ لگاتا بپکش میرے سمکش دنٹا کے سمکش پروگرام رو ہو چلا رہے ہیں تو دوسری سارے اگرنڈی تھوڑے والا ہماری شہل جا اور کرن چودری الگ کاری کرمیں کو کر رہے ہیں دیکھیں یہ لوگ یہ کانگریس پارٹی ہریانہ خاص کر کے یہ لوگ آپس میں لڑکے ختم ہو جائیں گے اپنے آپ ان کے میٹنگز میں جوتے چکپل چلتے ہیں باہر آگے کہتے ہیں نہیں نہیں تقرار ہوئی تھی صرف اندر کی خبر اگر کسی سے پوچھو گے تو جوتے چکپل چلتے ہیں یا آپس میں لڑکے ختم ہو جائیں گے ان کو ایک لوگوں کی چنتہ نہیں ہے ان کو لوگوں کے مددوں کے لیے نہیں لڑنا ایک جوٹ ہو کر کے ان کو اپنے پدوں کے لیے لڑنا ہے ان کو آپس میں لڑائی کرنی ہے اس لیے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ایک بار کیا دو بار کیا اس بار تیسری بار کر دیں گے یہاں پہ اور وپکش آپ کے سمکش کارکرم کی جواب بات کریں صرف شو باجی ہے کچھ نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا وہاں جو کھلاڑی رہے ہیں پورو کھلاڑی بجندر ان کے وہاں پروگرام میں موجود تھے ان کو اوپر کرسی تک تو دینی گئی بیٹھنے کے لیے نیچے بیٹھے تھے وہ سٹیج کے اوپر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف دکھانے کے لیے اپنی چودرہہٹ چمکانے کے لیے اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے اس طرح کے کارکرم کرتے ہیں لوگوں کے مند سے یہ ہٹ چکے ہیں پورانے نیتہ جن کی وجہ سے ہریانہ کا یہ حال ہوا پچھلے پچھ پنچ ہپنچ سال میں کوئی بھی مولبود سوویدہ دینے میں نہ بھوپیندر ہڈڈا جی کامیاب رہے نہ بی جے پی کے کوئی مکہ منتری نہ انیلو کے نہ جے جے پی کے کسی کا کوئی نیتہ مولبود سوویدہ ہی نہیں دے پایا اس لیے لوگ پرانے نیتاؤں سے پوری طرح سے چڑے ہوئے ہیں اس بار عام لوگ اپنے لوگوں میں سے ہی کسی کو چنیں گے اپنی سرکار بنائیں گے اور خود چلائیں گے سر سندیب سیخ پر جس دونیر محیلہ پوچھنے آگے اپنے نیتہ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے وہ وکٹم کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ہے کیا یہ مہد سیوگ ہے کہ سی ایم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ آروپ انرگل ہے بینا جانچ کیے بینا کچھ کیے سندیب سنگھ کو انہوں نے کلین چٹ دے دی کیا یہ مہد سیوگ ہے کہ کھلاڑی کو سسپنٹ گر دیا گیا لیکن منتری ابھی بھی پد پہ برکر آ رہے ہیں کیا یہ مہد سیوگ ہے کہ ہریانہ اولمپک سنگ کے وہ آج بھی عدیقش بنے ہوئے کیا یہ مہد سیوگ ہے کہ جو چارجشٹ فائل ہو جانی چیئے تھی چھے مہینے کے اندر وہ آٹھ مہینے نو مہینے بیٹ جانے کے بعد بھی فائل نہیں ہوئی ہے یہ ساری چیزیں بھارتی جنتہ پارٹی کا مہیلہ ویروہ دی چرطر دکھاتی ہیں ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے یہ سیوگ نہیں ہے اور اس لئے ہم بار بارے کہتے ہیں اس کا پرجور ویروہ دام آدمی پارٹی کرتی ہے ہر منچ پہ کریں گے اگر دوبارہ سڑک پہ اُترنا پڑا تو اس مددے کو لے کے دوبارہ سڑک پہ اُتریں گے پورے ہریانہ کے لوگوں کی مہیلاؤں کی نظر میں کانگریس پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی پوری طرح سے اُتر چکے ہیں اس لئے مہیلہ شکتی اس بار سرکار کو جواب دے گی بی جے پی کو جواب دے گی اچھے طریقے سے مہیلہ بیروہ دی چریتر کے خلاف اوٹ دیں